بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ میڈیا کے جتنے بھی ساتھی آئے ہوئے ہیں آپ سب کا تعدل سے مشکور اور ممنون ہیں آج کی جو ہماری یہاں نشست ہوئی ہے صوبائی اسمبلی میں مسخیل سے ہمارے جتنے بھی پارٹیز ہیں ان کے سربران آئے ہوئے ہیں قبائلی امائدین آئے ہوئے یہ ہماری جو نشست ہوئی ہے حالیہ جو الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ آیا ہوئے جس میں ہمارے مسخیل کا جو سیٹ ہے وہ سیٹ جو ہے بارکان کے ساتھ زم کر دیا گیا تو اس پر ہم لوگوں نے ایک احتجاجن سوچا کہ آپ لوگوں کے توسط سے پاکستان کے آلہ عدداران الیکشن کمیشن آف پاکستان تک اپنا پیغام پہنچا دیں کہ جو ہم لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے مسخیل اگر دیکھا جائے رکبے کے لیاز سے ہمارے بارڈر ایریا اگر دیکھے جائیں تو تین صوبوں پر ہمارے بارڈر ٹچ ہوتے ہیں اور اسی طرح عبادی کے لیاز سے بھی دیکھا جائے تو مسخیل کی عبادی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے سیٹ کے لیے صوبائی سیٹ کے لیے پوری ہے اور ایسے کچھ سیٹ ہیں صوبائی جو چار پانچ سیٹ ہیں ہم لوگوں سے کم عزلہ کے عبادی کو دی گئی ہے تو اس چیز پر ہم جتنے پارٹیز آئے ہوئے ان کا یہی موقف ہے کہ آپ لوگوں کے توسط سے ہم یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اور جو قانونن ایک راستہ ہے میرے ساتھ سابق صوبائی وزیر مولانا سرور صاحب کڑے ہیں انہوں نے اپنا ایک وقیل الیکشن کمیشن کے لیے نامزد کیا ہوا ہے رکھا ہوا ہے تو وہ قانونن راستہ بھی ہم ساری پارٹیز پشتنخواہ پیپلس پارٹی این لیگ جتنے بھی ہمارے مسخیل میں سیاسی پارٹیز ہیں سب نے اپنے وقلہ رکھے ہوئے اسی کیس کے لیے تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اپنا یہ پیغام سب تک پہنچا دیں اور ساتھ ساتھ میں قانونن جو راستے ہیں وہ ہم پورے کریں جتنے قانون کے تقاضے ہیں تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو تکلیف دی گی آخر میں میں پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ بھی آدھا کروں گا اب مولانا صاحب اس حوالے سے اگر بات کرنا چاہے دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے ہلکہ بندی ہوئی تھی اس ہلکہ بندی میں ہمارا ہلکہ برقرار رکھا گیا بعد میں ایک شخص نے اپیل کیا اور اس اپیل میں انہوں نے صوبائی ہلکہ شہرانی کو ٹارگٹ کیا کہ جی اس کی آبادی کم ہے وہ ہلکہ یہ سیٹ ہمیں دیا جائے تو الیکشن کمیشن نے ناروا فیصلہ کرتے ہوئے شہرانی کی سیٹ اٹھا کی ان کو دی اور شہرانی کو مسخیل میں زم کیا ہم نے اس کی خلاب اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیل کی اسلامباد ہائی کورٹ نے ہماری اپیل کو منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو اپنی فیصلے پر نظر اثانی کیلئے کہا الیکشن کمیشن نے اس وقت یہ بہانہ کیا کی چون کی الیکشن شیڈول ہو چکا ہے تو الیکشن کی بعد آئندہ الیکشن میں ہی اس کو دیکھیں گے اب بجائے یہ کہ مسخیل کا ہلکہ سپرٹ کرتے اور شہرانی کو مسخیل سے الگ کیا جاتا الٹا یہ ہوا کہ ہماری سیٹ پھر اٹھا کی شہرانی کم زوب کو دی گئی اور ہمیں اٹھا کی بارکان میں شامل کیا ہے تو یہ مسلسل ایک زیادتی ہے مسلسل ایک بینصافی ہے الیکشن کمیشن کا مسخیل کی ساتھ دو ہزار دو میں مسخیل کو ایک لاکھ چونتیس ہزار کی عبادی پر الگ سیٹ دی گئی تھی آج دو آج ایک لاکھ ستر ہزار پر وہ سیٹ نہیں مل رہی اب ہمیں یہ منطق سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک زمانے میں ایک سیٹ الیکشن کمیشن مسخیل کو سبائی حلقہ قرار دیتا ہے ایک لاکھ چونتیس ہزار کی عبادی پر اور آج ایک لاکھ ستر ہزار کی عبادی پر اس کو سبائی حلقہ قرار نہیں دے رہا بارکان کے ساتھ مسخیل کا شامل ہونا انتہائی دشوار معاملہ ہے ہمارا زبان الگ ہے کلچر الگ ہے رسم رواج الگ ہے قبائلی معاملات ہیں قبائلی دشمنیاں ہیں مسخیل کی بہت ساری قبائل آج بھی بارکان کے راستے پنجاب نہیں جا سکتے قبائلی دشمنی کی وجہ سے تو یہاں سے بندہ وہاں جا کے وٹ کائی سے مانگے گا یا وہاں سے یہاں بندہ آ کے وٹ کائی سے مانگے گا اس طرح ایک مشکل ترین فیصلے کیے گئے ہیں اور حقائق نہیں دیکھے گئے ہیں ہم آج سارے مسخیل کی آل پارٹیز یہاں ہکٹے ہوئے ہیں جن میں جمعہ علماء اسلام ہے تحریک انصاف ہے پشنخاہ ملے عوامی پارٹی ہے پپلز پارٹی ہے نون لیگ ہے اور یہ دوسری ہماری قبائلی این پی ہے اور اس کے علاوہ جو ہماری قبائلی مشہران ہے ان کو یہاں اکٹا کیا گیا تھا اور آج ہم نے آپ کی سامنے اپنی تکلیف بیان کی آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اس معاملے میں ہماری آواز ان حکام تک پہنچا دیں جن کے پاس اس حوالے سے فیصلوں کا اختیار ہے قانونی راستہ بھی جیسے کہ سردار بابر خان نے کہا ہر پارٹی نے ہم نے قانونی راستہ بھی اختیار کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ بھی جو بھی راستے ہوں گے احتجاج کرنے کا اپنی درد اور تکلیف کسی کی آگے بیان کرنے کا وہ تمام راستے ہم اختیار کریں گے ان تمام راستوں کو استعمال کریں گے ان تمام راستوں پر سفر کریں گے مسخیل قوم کی جذبات کا احساسات کا احساس محرومی کا ناراضگی کا غصے کا غم کا احساس کرنا چاہیے ہمارے اداروں کو دنیا میں یہی ہوتا ہے کی پسماندہ علاقوں کو اٹھانے کیلئے فیصلے ہوتے ہیں یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جو پسماندہ ہے ان کو اور پسماندہ رکھنے کیلئے کھڑے لائن لگائے جاتا ہے مسخیل کا جس طرح سردار بابر نے کہا ایک بارڈر پنجاب کی ساتھ ہے دیرہ غازی خان دوسرا بارڈر کیپکے کی ساتھ ہے دیرہ اسمال خان تیسرا زوب کی ساتھ ہے چوتہ لورلائی کی ساتھ ہے اس طرح دوردراز علاقہ اور انتہائی پسماندہ علاقہ اب اس کو اگر آپ صبحی اسمبلی کی نمائندگی سے محروم کر دیں تو جو آواز آج اس کی ایک اسمبلی میں ہے وہ آواز بھی خاموش ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو اور بھی پسماندہ کیا آپ نے اور بھی اس کو دور کر دیا آپ نے اور بھی اس کو احساس محرمی میں مفتلا کر دیا لہٰذا ہماری ترخواست ہے پوری قوم کا کہ مسخیل کو صبحی اسمبلی کی نمائندگی سے محروم کرنے کے بجائے ان کو صبحی اسمبلی میں دو ہزار دو کی پوزشن پر دوبارہ نمائندگی دی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا پروٹیسٹ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے کہ انہوں نے جو یہ تقسیم کی ہے دو سیٹوں کو ایک سیٹ کر دیا اور جہاں تک پاورٹی کی بات ہے غربت بے انتہا زیادہ مسخیل میں پاورٹی رنکنگ میں دوسرے یا تیسرے نمبر پہ اور اسی طرح یہی حالت بارکھان کی ہے اب اگر فنڈز ہوئی فنڈز دو جنگوں پہ تقسیم ہو جائیں گے تو میرے خیال میں یہ دونوں برادر اقوام کی سے زیادتی ہے اور آپ ہمیں دو برادر اقوام کو اپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہم نہیں ہونے دیں گے ہمارے لئے بہت بڑے مسخیل کے لئے ایک آنر کی بات کہ ہمارا جو ایم پی اے وہ ڈیپی سپیکر بنا اور جو کام ہوئے ترکیاتی کام ہوئے بہت زیادہ ہوئے اور زیادہ ہونے چاہیے لیکن اگر اس طریقے سے یہ تقسیم ہوئی پھر بہت مشکل ہے پھر بہت مشکل ہے کہ جس طریقے سے اب وہاں پہ حالات ہیں جس طریقے سے وہاں پہ غربت ہے تو یہ زیادتی نہ صرف مسخیل کے لئے بلکہ یہ بارکھان کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہے تو ہماری التجاہ ہے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کا جو فیصلہ ہے یہ واپس لیا جائے نہیں تو ہم ہر طرح کا پروٹیسٹ جو بھی ہم کر سکے ہم کریں گے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سالک صباحی وزیر یہ پاکستان پیپز پارٹی جلہ مسخیل کا صدر ہے سینئر نیف صدر زاہر خان مولی سروار صاحب ڈیوٹی سپیکر قائمہ کام سپیکر بلوجستان سردار بابر صاحب مختلف سیاسی پارٹی کے صدور جی ایس علماء اکرام قبائلی مشاران نوجوانان اور میڈیا کے نمائندگان اصل بات تو مولی صاحب اور سردار بابر نے کر دیا حلکے کے والے سے بنیادی بات یہی ہے کہ اسی حلکے سے دو ہزار آٹھ میں مولی سروار صاحب کانیاب تھا اور مساخل کا اپنا سیلٹ تھا اس وقت شرانی کو مساخل میں زم نہیں کیا گیا تھا تو ایک امید ایک اثار پیدا ہوئے مساخل وہ بے کڑزلا ہے جو کہ آج بھی انسان جو ہے بارش کی پانی کسی طالب میں کسی نالے میں اس سے پیتے ہیں وہاں سے ہیوان بھی آتے ہیں وہاں سے انسان بھی پانی لے جاتا ہے مگر جب یہ امید پیدا ہوا تو دو آزار اٹھارے کی انتخابات میں سردار بابر مساخل مساخل کم شرانی سے شرانی کم مساخل سے جیتا گیا تو اس کی ترقی کی جال اور بچایا گیا مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے شرانی بھی اسی طرح بے کڑزلا ہے ایک لاکھ ستر ہزار عبادی پہ ایک لاکھ اٹھا ست ہزار عبادی والی سیٹ کو کم کر کے آپ کونسی ضرور قوت کو خوش کر رہے ہیں آپ خاران لے گیا اس سیٹ کو آپ کی وزیرالہ موجودہ بیٹا ہوا وزیرالہ اس کے ایک سو بیس ایک لاکھ بیس ہزار عبادی پہ اس کو سیٹ ملا ہوا ہے مساخیل کا قصور یہی ہے کہ ایک طرف سے بادر ملتا ہے پنجاب کے ساتھ دوسرے طرف سے بادر ملتا ہے دیر عصمال خان کے ساتھ کے پی کے ساتھ میں تو یہ بولتا ہوں کہ ستر سالوں میں مساخیل کے وہ بنیادی حقوق جو ریاست دیتی ہے وہ ابھی تک نہیں دیا گیا ہمیں افسوس سے کرنا پڑتا ہے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ساتھ رکبے کے لیے آسے بلوچستان کے سب سے بڑا زلہ مساخیل ہے ہماری یہ سیٹ ختم کیا گیا ہمیں واپس پسماندگی کی طرف دکیل رہے ہیں آپ چلے جاؤ ہر زلے میں گرز انٹر کالجز ہوتے ہیں ہر تحصیل میں ہوتے ہیں انیورسٹیاں ہوتی ہیں مساخیل وہ بخصمت زلہ ہے آج تک اس میں کیڈٹ کالج نہیں بنا ہے آج تک اس میں کوئی بیارسی نہیں بنا ہے تو میں وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک ملک کے ایک ملک میں دو قانون نہیں چلتے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار پی آپ سیٹ دے رہے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار پی سیٹ دے رہے ہیں ایک لاکھ اٹھا سٹھ کاسی چین رہے ہیں میں چیپ جسٹس پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں میں الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے جو سیاسی پارٹیاں اپیل کے لئے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں اور پہنچے ہوئے ہیں اپیل کیا ہوا ہے ہماری آواز کو سنا جائے ہمارے جو حق تلپی ہوا ہے اس کو واپس رشٹور مساخل کے لکھوں کو واپس رشٹور کیا جائے اس کی عبادی بھی پورا ہے بلوچستان کے سب سے بڑا ظلہ بھی ہے پسماندہ بھی ہے تو میرے یہ اپیل چیپ جسٹس سے بھی ہے الیکشن کمیشن پاکستان سے بھی ہے وزیراعظم پاکستان سے بھی ہے اور وزیراعلا کو میں وزیراعلا بلوچستان کا دوسر زندگی سے بھی میرا گزارش آئے کہ آپ کا ایک لاکھ بیس ہزار پہ آپ کو سیٹ ملا ہوا ہے ہمارے لئے بھی جدوجہت کرو آپ آپ کو ایک لاکھ بیس ہزاری کس پہ ملا ہوا ہے ہمارے لئے بھی جدوجہت کرو ہمیں بھی اپنا حقوق دلواؤ ایک لاکھ ستر ہزار ایک لاکھ ستر ہزار مت کرو اور اسی طرح میں چیپ جسٹس بلوچستان آئی کور سے بھی مطالبہ کرتا ہوں میں ارمی چیپ سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہماری یہ جو آواز ہے اس کو سنا جائے میں کور کمانڈر بلوچستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہماری بنیادی حقوق ہمارا زلہ بلوچستان کا پسماندل ترین بے کورترین زلہ ہے اس کو اپنے حقوق دلوائے جائے اور حقوق دیا جائے واخر دوانانی الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اید محمد زلہ سکرشی پرشتنخواہ ملی آمی پارٹی اید محمد مساخل جیسے صحافی حضرات اور ہمارے علاقے کے متبرین و معزیزین آپ صاحب کی اجازت سے جیسے مولی صاحب نے اور سردار صاحب نے تفصیل سے بات کی ہے ہماری آج جو میٹنگ وی آل پارٹیز کی ان کا صرف ہی ایک مطالبہ ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے جس طرح سے جس طریقے سے ہماری ساتھ تو زیادتی کی ہے اور ہم سے کم عبادی والے علاقوں کو سیٹی ملی ہے اور ہماری پسماندگی کو نہ دیکھتے ہوئے ہمیں آئندہ بھی مپسماندہ رکھنے کی خاطر ہمیں دوسرے علکے میں شامل کیا گیا ہے ہم اس کے خلاف آج 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 کے پریس کامپرنسے اور انشاءاللہ اندہ کے لاعمل سے آل پارٹیز جو بھی لاعمل تے کریں گے انشاءاللہ اس کے ہر حد تک جائیں گے اور اپنے حلکے کے اور اپنے عوام کے حقوق کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے شکریہ جتنی پارٹیز آئی ہوئے یہاں سب نے اپنے اپنے جو ہیں وقلہ ہائیر کیے ہوئے اور ان کے ترو ہم لوگوں نے کیس بھی اپنے سمیٹ کرائے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تو ہیرنگ کے لیے وہ بلوچستان کو سننے میں آ رہا ہے کہ ڈیٹ دیں گے تو اس میں پھر ہم جائیں گے وہ اپنا موقف پیش کریں گے چونکہ یہ فیصلہ آیا ہے فیصلے میں یہ انہوں نے پوائنٹ رکھا ہے کہ مسخیل اور شہرانی چونکہ پہلے ایک ڈیویجن میں تھے اب یہ سپریٹ ڈیویجنز ہوں گئے تو اس لیے ہم مسخیل کو جو ہے بارکان کے ساتھ صوبائی سیٹ میں مرچ کرتے ہیں بلوچستان میں ایم پی اے کا فنڈ آپ ایسے سمجھ لیں کہ اونٹ میں زیرے کے قابل ہے ہمیں جتنا فنڈ ملتا ہے بلفرض کریں ہمارے کہنے پر مجھ سے پہلے مولای صاحب پانچ سال رہے ابھی میرا چوتھا سال ہے تو اس فنڈ میں بلوچستان جتنا وسی صوبہ پورے پاکستان کا اس سے سارے مسائل تو حل نہیں ہوتے لہٰذا ہم جتنی کوشش کر سکتے تھے ہم نے کی اور آگے بھی انشاءاللہ ایم پی اے کا فنڈ دیکھیں آج بھی جتنے قبائلی امایدین آئے ہوئے تھے انہوں نے یہ کیا کہ ہم این سیونٹی روڈ اور این فیفٹی روڈ کو جو ہے بلوک کریں گے پھر ہم جتنے سیاسی یہاں آئے ہوئے ہیں ہم نے ان کو یہ کہا کہ یہ ایک صحیح طریقہ نہیں ہے ہم پہلے جو حکومت نے ہم لوگوں سے مانگا الیکشن کمیشن نے ہم پہلے ان کے وقلہ کے طرح اپنے حق مانگیں گے اگر یہ نہ ہوا آخر میں مجبوری ہوئی تو ظاہر ہے پھر ہم روڈ پر بیٹھ کر اعتجاج بھی کریں گے اسلامباد الیکشن کمیشن کے باہر جا کر بھی پروٹیسٹ کریں گے ان کو بھی یہ بتائیں گے کہ آخر یہ ظلم کیوں ہمارے ساتھ کیا گیا باہر صاحب پیپلس پارٹی کے مدیندے میں وہ فوج کو مداخلت کرنے کا تھا ہے وہ تو نیوٹرل ہے اس وقت کیا آپ سب بھی متفقے کہ ان کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے اور مداخلت کرنی چیز وہ پیپلس پارٹی کے نمائندے کا وہ آیا ہمارا نہیں ہے وہ ہمارا ہمارا قطن نہیں ہے خیر وہ بلفرض کریں اگر نیوٹرل بھی ہے وہ پاکستان کا ایک بڑا اور ایک مزبوت ایدار ہے ریکوست کہ ہم پیر بھی ان کو کر سکتے اگر وہ نیوٹرل بھی ہے ہمارے اس مشکل میں ہمارا ساتھ بھی